بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیصل ہیلز کے بارے میں ہمارے کچھ کلائنٹس مجھے کچھ گنوں سے میسیجز کر رہے ہیں کہ فیصل ہیلز کا کوئی نیا بلاک آنے والا ہے یا کوئی نئے بکنگ آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سامی بریف کریں تو سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ آپ کو اگر مجھے فالو کرتے ہیں تو میرا طریقہ کار پتا ہے کہ جب تک کوئی اثنٹیک چیز نہیں آتی کوئی اثنٹیک نیوز نہیں آتی تو میں ویڈیو نہیں بناتا لیکن یہ بار بار ایک کی کوئیسٹن ریپیٹ ہو رہا ہے کچھ دنوں سے میں اس پہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ فیصل ہیلز کا نیا بلاک آ رہا ہے کس جگہ پہ آ رہا ہے اس کی پرائز کیا ہوگی اور آیا اس میں بوکنگ کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے یہ چیز ہوگی جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تو اس ٹائم پہ فیصل ہیلز کا جو نیا بلاک ہے بلکل اس پہ بات چیز چل رہی ہے منیجمنٹ کی بات چیز چل رہی ہے اور تمام جو ریال اسٹیٹ کنسلٹٹ ہیں جو آریسیز ہیں ان کی بات چیز چل رہی ہے کہ فیصل ہیلز کے اندر ایک نیا بلاک لیا جائے اور وہ ہوگا اس جگہ پہ اوورسیز کے نام سے بلاک ہو سکتا ہے پرائیم بلاک کا نام اس کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہ ایک اچھا پریمیم بلاک لانچ کرنے جا رہے گی فیصل ہیلز کی انتظامیاں لوکیشن بھی اچھی ہوگی لوکیشن کی اگر بات کرے تو موسٹ ایکسپیکٹڈ لوکیشن جو ہے وہ جیٹی روڈ کے ساتھ ساتھ ہے جو فیصل ہیلز کے آرچ کے سامنے سے جو گیٹ نکل رہا ہے اس کے ساتھ جو لینڈ پڑی ہوئی ہے مطلب آپ ادھر سے انٹر ہوں تو ایکزیکٹی بلاک کے رائٹ سائیڈ پہ جو سارے ایریا آتا ہے اور ٹو آرڈز ٹیکسلا جیٹی روڈ کے ساتھ ٹیکسلا والی سائیڈ پہ وہ جو جگ ہے اس پہ موسٹ پروبابلی یہ بلاک آئے گا اور اس کی پرائسز کی اگر بات کی جائے تو آلموسٹ ساٹھ لاکھ کے قریب قریب یہ اس کی بوکنگ کی پرائس لانے جا رہے ہیں اور اس میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ اپرشیونٹی ہے کہ جو لوگ میرے سے تقریباً ہر دو یا تین دن بعد مجھے کچھ ایسی کالز آتی ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ پر کچھ چیز دی جائے فیصل ہلز کے اندر کیونکہ ہم کیش کے چیزے پورڈ کر نہیں سکتے تو ان لوگوں کے لیے یہ بیسٹ اپرشیونٹی ہے اچھی اپرشیونٹی ہے بلاک آنے جا رہے ہیں پریمیم لوکیشن پریمیم بلاک آنے جا رہے ہیں ٹائپ آف لینڈ اس جگہ کی ہم آپ کو موقع پر جا کے ساری چیزیں چیک بھی کرائیں گے یہ جسٹ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نیوز میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں تو بالکل اس چیز بھی غور و فکر ہو رہا ہے اور آنے والے مجھے جو میری اسسسمنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر یہ شاید ایک دو تین مہینے اس میں لگ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بلاک لانچ کر دیا جائے گا تو اس کی لوکیشن بوکنگ کی پرائس آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے چیزیں ابھی کنفرم نہیں ہیں جب کنفرم نیوز آئے گی تو آپ کے ساتھ پیمنٹ پلان بھی میں شیئر کروں گا لیکن اتنا آپ کو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ بالکل یہ بلاک لانے کی تیاریہ کی جا رہی ہیں اب مہین جو چیز ہے کہ اس میں بوکنگ کرانی چاہیے کہ نہیں کرانی چاہیے لیکن دیکھیں جی اس میں بوکنگ آپ رائٹ منٹ سٹ کے ساتھ اگر کرائیں گے تو میرا خیال ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں ڈی بلاک کی فیصل ہلز کا ڈی بلاک نہ میں نے کبھی اس کی اوپر ویڈیو بنائی نہ کبھی اس کو پروموٹ کیا اور کیونکہ وہ ایسے ٹائم پر لانچ کیا گیا تھا جس کے اندر ریال اسٹیر پر الڈی کہلیتے کہ ڈیکلائن تھا اور اوپر سے اس کی پرائسز بہت زیادہ رکھی گئی تھی ڈی بلاک بہت زیادہ آگے کر کیا تو اس وجہ سے میں نے اپنی کسی کلائنٹ کی انویسمنٹ ادھر نہیں کرائی نہیں آپ لوگوں کو کسی کو بھی اس چیز پر امادہ کیا یا ویڈیوز کے تھرو بولا کہ ڈی بلاک میں بوکنگ کرائیں اور وہ ہی ہوا کچھ دنوں کے اندر ہی وہ مائنس میں چلا گیا بہت زیادہ لاؤس ہوا لوگوں کو پھر کچھ کلائنٹس جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی وہ ہمارے پاس آگئے کہ اب ہمیں اس سے نکالے تو بڑا لاؤس کیا ڈی بلاک کے اندر لوگوں نے اس کی یہی وجہ تھی کہ ایک اور پرائس تھا دوسرا وہ جو اس کی لوکیشن بھی کمرو ماجز تھی آخر میں کر کے اسی بلاک سے بھی آگئے تیسرا اس میں یہ تھا کہ جو ٹائم ریل اسٹیر پہ وہ چل رہا تھا وہ کے بہت زیادہ سازگار نہیں تھا لیکن یہ جو آپ اوورسیز بلاک کے چیز ہے کہ اگر تو دیکھیں آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ فائل آپ لے لیتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ دے کے جتنے بھی آٹھ لاکھ سات لاکھ دس لاکھ ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اور دو مینے بعد آپ بہت بڑا پرافیٹ اس پر لے جائیں گے فائل پہ ہی فائل پہ ہی اگر آپ پرافیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ والا دور اب چلا گیا ہے یہ ریال اسٹیرٹ کے ڈائنامکس اس ٹائم پہ چینج ہو چکے ہیں خاص کر کے یہ جو حالات چل رہے ہیں اس پر فائل پہ پرافیٹ آپ کو کم سے کم اتنا جلدی نہیں ملنے والا اور یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ نے پلات لیا کہ بس ڈاؤن پیمنٹ دے دیں گے اور دو مینے بعد انسٹالمنٹ بھی کوئی نہیں دیں گے اور تین چار لاکھ پانچ لاکھ اس کو اون پیس سیل کر دیں گے تو وہ والا کام نہیں ہونے والا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ کو کم بندہ کنونس کر رہا ہے کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ ڈیلر پیسے بنا لے گا ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بڑا اچھے پیسے بنا لے گا لیکن آپ اس میں آپ اس میں لاؤس میں جائیں گے سرہ سر لاؤس میں جائیں گے جس طرح ڈی بلاک کے اندر سب لوگ گئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کو پلات لینا ہے ٹائم لی آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہے ٹائم لی اور انسٹالمنٹ کی اگر آپ بات کی جائے تو اس پہ آپ فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ کا سب کو پتا چل گیا ہے کہ ٹائم لی یہ لوگ انسٹالمنٹ لیتے ہیں ورنہ اسکلیشن چارجز اور جرمانے بغیرہ لگا دیتے ہیں تو اگر آپ نے پریمیم بلاک کے اندر اوورسیز بلاک کے اندر پلات کی بکنگ کرانی ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کرائیں کہ آپ کو ٹائم لی انسٹالمنٹ دینی پڑیں گی اچھی لوکیشن بھی اگر آپ پلات لینا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں اور تین سار چار سال یا کم سے کم بیلٹنگ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے پلات کا جب نمبر لگے گا تو آپ کو اس پہ پرافٹ ہو جائے گا اور مزید اس کی اگر بات کی جائے جس طرح چار پینتیس والی بکنگ تھی اس کی لوگ مثال دیتے ہیں تو وہ چار پینتیس والی جب بکنگ لانچ ہوئی تھی تو اس ٹائم ریال اسٹیٹ پہ عروش تھا ریال اسٹیٹ اس ٹائم بوم کر رہی تھی اوپر ہی جا رہی تھی اس ٹائم پہ جو بھی چیز تھی اوپر جا رہی تھی چار پینتیس والی فائل پہ لوگوں نے صرف چار لاکھ پینتیس ہزار دے کے بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ کا پرافٹ بھی کمائے لیکن اس ٹائم پہ ریال اسٹیٹ کے ڈائنامیکس بلکل چینج ہو چکے ہیں جی ریال اسٹیٹ کو تھوڑی بہتا آپ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ کو بھی خود آئیڈیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ فائل کی اندر انویسمنٹ کرنا اور اس سے پرافٹ ایکسپیکٹ کرنا یہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کنونس کر رہے تو وہ ایمکو کی جنت میں آپ کو رکھ رہے اور آپ کی یہ انویسمنٹ سٹک بھی ہو سکتی ہے آپ ڈس ہرڈ بھی ہو سکتے ہیں تو رائٹ وائنٹ سٹ کے ساتھ آئیں فیصل ہیلز کا یہ پریمیم بلاک لانچ ہو رہا ہے اچھی لوکیشن ہے اچھا بلکل جڈی روڈ کے ساتھ ہے اور اس کو ڈیویلپ بھی ذری بات ہے اچھا کریں گے فیصل ہیل کا اوورال انفرسٹر بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے فائل لے کی دو مینے بعد پرافٹ ایکسپیکٹ کرنا ہے کسی کے کہنے پر وہ آپ کو میوسی ہوگی اس کو لانگ ٹرم چلائیں گے آپ اس کی ٹائملی انسٹالمنٹ دیں گے اس کو کم سے کم بلٹنگ دک لے کے جائیں گے یا پلاٹ میں کنورٹ کریں گے تو پھر یہ آپ کو بڑا اچھا پرافٹ دے کے جائے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے فائل لے کے آپ کو ٹائملی انسٹالمنٹ دینی چاہیے اور کچھ ویٹ کرنا چاہیے اپنی انویسمنٹ کے لئے تو باقی جو کنفرم نیوز ہے اس کی کہ بوکنگ کب آ رہی ہے کتنے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اور کتنے کا لٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ میں تب شیئر کروں گا جب کوئی اثنٹک چیز مرکیٹ میں آ جائے گی باقی بلاک لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں آنے والے کچھ جنہوں کے اندر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی تو آپ کے لئے ایک مزید ڈیٹیل ویڈیو میں بنا دوں گا تو اس کے لئے آپ اگر بوکنگ کرانا چاہتے ہیں اور یہ جو مائنڈ سیٹ رائٹ مائنڈ سیٹ اور رائٹ سٹریٹیجی آپ کو میں نے جو بتائی ہے اس کو مد نظر رکھ کے بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں اور ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں کیونکہ یہ بوکنگ ایسی آتی ہے کہ فیصل ٹاؤن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں جو چودری عبدالمجید پہ لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں ہمارا آورسیز کلائنٹ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں تو جو ہی بوکنگ آتی ہے تو وہ ویدن فیو ڈیز نکل جاتی ہے جس طرح فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں ہویا یا باقی جگہ پہ ہویا تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں ہم لسٹیں بنا رہے ہیں تو جو ہی بوکنگ آئی گی اور آپ کو سب سے پہلے ہم اس کی بوکنگ کر کے دے دیں گے تو باقی مزید اس کی ڈیٹیل آنے والے کچھ دنوں کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت شکریہ